اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْسَرِ فَسُلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرِ إِنَّا شَانِحَكَ هُوَ الْعَبْدَرِ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الكریم الرعوف الرحیم ہم دو صلاة کے بعد عالی مرتبت زی وقار علماء کرام حضرات سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وہ غالب نے کہا تھا کہ ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا کچھ سفر کا جو اندازہ ہوتا ہے تو راستوں میں رکاوٹیں اس اندازے پر پہنچنے نہیں دیتی میں بڑی شروندگی محسوس کر رہا ہوں کہ آپ دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ میرا مزاج یہ ہے کہ جو وقت ہو اس وقت پہ پہنچتا ہوں تو کبھی کبھار راستوں کی تنگی کی وجہ سے ایسے مسائل پیش آتے ہیں بہرحال جو چند لمحے ہمیں میسر ہیں میں اس توڑے وقت میں کچھ باتیں ضرور آپ تک کرنا چاہوں گا اللہ میری زبان پر قلمت الحق جاری فرمائے میں نے قرآن مجید کی ایک مختصر سورت سورت القوسر کی تلاوت آپ کے سامنے کرنے کا شرف پائے ہے اس پر مفصل تو نہیں تھوڑی سی گفتگو آپ کے سامنے رکھ پاؤں گا اللہ تعالی میری زبان پر قلمت الحق جاری فرمائے اس صورت کریمہ کا نزول اس ماحول میں ہوا جب آقا کریم علیہ السلام کا دل دکھا ہوا تھا کہ آقا کریم کے فرزندِ ارجمند کا انتقال ہوا تو جب کسی کی اولاد فوت ہو جائے تو ہمارے گرے ہوئے معاشروں میں بھی یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کسی کی خوشی میں آپ رہ جائیں تو رہ جائیں لیکن کسی کے غم میں ضرور شریک ہوں لیکن وہ معاشرہ کتنا گرا ہوا معاشرہ تھا اور وہ کیسے سنگ دل لوگ تھے کہ حضور علیہ السلام کے فرزند کے انتقال پر کوئی محبت کا جملہ کہنے کی بجائے حضور علیہ السلام سے اظہارِ ہمدردی کرنے کی بجائے الٹا انہوں نے تانوں تشنی کے تیر چھوڑے اور آس بن وائل نامی ایک شخص نے بڑی دریدہ دہنی کرتے ہوئے کہا کہ ماذا اللہ یہ ابتر ہو گئے ہیں ان کی اولادِ نرینہ نہیں رہی بندے کا نام اولاد کے ساتھ باقی رہتا ہے تو اب ان کا نام کوئی نہیں لے گا اور میرے چار بیٹے ہیں اور کڑیل جوان ہیں تو میرا نام باقی رہے گا ان کا نام باقی نہیں رہے گا تو حضور علیہ السلام آزردہ تھے بیٹے کی جدائی کا صدمہ اور دکھ حضور کے سینے میں موجود تھا تو ان رشتے داروں ان برادری والوں اور احالیان مکہ کی جانب سے جو رویہ حضور نے دیکھے تو حضور کا دل بہت زیادہ دکھ گیا اور آقا کریم بے چین ہو گئے مسترب ہو گئے بیٹے کی جدائی کا دکھ اور پھر دشمنوں کی تانہ زنی تو این اس موقع پہ کہ جب حضور کا دل آزردہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے سورة القوسر کا نزول فرمایا اور محبوب کے دل نازک کو تسلی دی اور ارشاد کیا محبوب ہم نے آپ کو کوسر دے دیا اب کوسر کیا ہے جو اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا کیا یہاں امام رضی علی رحمہ جیسے شخص نے لکھا ہے کہ یہاں آتینہ نہیں آتینہ ہے سادے لفظوں میں یوں سمجھیں کہ یہ نہیں کہا گیا کہ ہم نے تمہیں کوسر دیا بلکہ یہ فرمایا ہم نے تمہیں کوسر دے دیا دینے اور دے دینے میں فرق واضح ہے میں ابھی وضو کرنے بیٹھا تھا تو میں نے کسی کو اپنی ٹوپی دی تو وضو کرنے کے بعد میں نے واپس لے لی لیکن اگر میں کسی کو دے دیتا تو پھر میں واپس لیتا اچھا نہیں لگتا تھا چونکہ دینا اور دے دینا اس دونوں میں فرق ہے تو امام راضی کہتے ہیں یہاں آتینہ نہیں ہے بلکہ آتینہ ہے کہ ہم نے آپ کو کوسر دیا نہیں بلکہ کوسر دے دیا ہے تو اب کوسر سے مراد کیا ہے مفسرین نے اس پہ بہت کچھ لکھا ہے اور درجن و قبال اس پہ موجود ہیں کہ کوسر سے مراد کیا ہے بعض نے کہا کہ کوسر سے مراد نہر کوسر ہے اور یہ جنت کی خاص نہر ہے جو حضور کو خاص طور پہ ارزانی کی گئی اور آقا کریم علیہ السلام کو بیراج کی شب اس کا مشاہدہ بھی کروایا گیا حضور نے جب اس نہر میں ہاتھ ڈالا تو اس کی جو ریت تھی وہ خالص کسطوری کی تھی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ مٹھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا اس کا پانی ہے تو اس سے نہر کوسر مراد ہے جس کے اندر بختی انٹوں کی گردنوں کے برابر پرندے تیرتے ہیں جو جنتیوں کی غذا بھی بنیں گے دوسرا قول یہ ہے کہ کوسر سے مراد حوض کوسر ہے جو نہر کوسر کا یا منبع ہے اور یا نہر کوسر اس حوض میں آ کر کے گرتی ہے اور قرامت کے دن حضور علیہ السلام اپنے غلاموں کو اس کوسر سے جام شیری پہلائیں گے اور پچاس ہزار سال کا دن ہے اور جس کو ایک مرتبہ حضور کے ہاتھ سے وہ کوسر کا جام مل گیا پچاس ہزار سال کے طویل اور لمبے دن میں اس کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی حضور علیہ السلام نے شرف ہمائے انا فارتکم الالحوض میں حوض کوسر پہ تمہارا فارت بن کے جا رہا ہوں یہ لفظ آپ نے سنا ہے اور آپ اس سے آشنا ہیں جب چھوٹے بچے کا جنازہ پڑھتے ہیں تو اس میں یہ لفظ بولتے ہیں اللہمجل ہو لنا فارتن یا بچی ہو تو کہتے اللہمجل حالانا فارتن اے اللہ اس بچے کو اس بچی کو ہمارے لئے فارت بنا دے ذخیرہ آخرت کرتے فارت کیا ہے آج کل تو بسوں کا سفر ہے ٹرینیں چل رہی ہیں اور ہواوں میں فراتے بھرتے ہوئے جہاز ہیں یہ وہ زمانہ نہیں تھا بلکہ جنگلوں میں پہاڑوں میں اور سہراؤں کا سفر ہوتا تھا تو کافلوں نے دوپہر کے وقت شدت کی گرمی میں اور رات کو آرام بھی کرنا ہوتا تھا تو جب کافلے کے پڑاؤ کا وقت قریب آ جاتا تو کافلے سے ہی کچھ لوگ بچھڑ کے تھوڑا آگے چلے جاتے تاکہ کوئی شجر سایہ دار تلاش کر دیں اور اس کے نیچے کوئی جھاڑیاں کوئی کانٹے ہوں تو ان کو کاٹ دیں تاکہ تھکا ہوا کافلہ جب پہنچے تو اس کو اپنی جگہ کی تیاری خود نہ کرنے پڑے تو وہ پہلے سے کچھ لوگ آگے جا کے کافلے کے بیٹھنے کی جگہ تیار کر دیتے اور تاکہ تھکا ہوا کافلہ جب آئے تو آسودگی کے ساتھ وہاں بیٹھ سکے وہ اشخاص جو پہلے جاتے ان کو عربی میں فرط کہتے ہیں تو حضور نے اشارت فرمایا آنا فرطو کم علی الحوز میں پہلے اس لیے جا رہا ہوں کہ حوز کوسر کے جامت والے لیے بر بر کے رکھوں گا